ہیلو دوستو میں ننجے برطاف سنگھ دوستو جیسا کہ ایس ایس ای جی ڈی اور یو پی پولیس کانسٹیویل کا اگزام کی ڈیٹ بلکل نددیک آ چکی ہے اب آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں دوستو آپ کی تیاری صحیح چل رہی ہے کم اچھی چل رہی ہے کیسی چل رہی ہے آپ اپنے آپ کو جانچنا چاہتے ہیں تو دوستو میں یہ بیوڈیو لے کے آ چکا ہوں اس میں میں ایمپورٹنٹ پچیس کوسن پوچھوں گا اس میں اگر آپ لوگ بیس کوسنس کی جواب صحیح دے دیتے ہیں تو یہ مانی ہے کہ آپ کی تیاری صحیح چل رہی ہے آپ کا سیلیکسن ہو جائے گا اگر آپ اس سے کم دیتے ہیں تو میں بتاؤں گا آپ کو کتنے لیبل میں آپ کی کیسی تیاری چل رہی ہے یہ سب چیزیں بتائیں گے لیکن بیس سے اگر آپ زیادہ دے دیتے ہیں تو آپ کی تیاری صحیح چل رہی ہے اور دوستو یہ ایمپورٹنٹ کوسنس ہیں آپ بلکل دیکھئے اور اپنے نوٹ کرتے جائیے ایمانداری سے جواب دینا اور بعد میں سکور بھی بتانا کہ آپ نے کتنا سکور کیا ہے یہ کافی ایمپورٹنٹ کوسنس ہیں اور آپ کے لیے کافی ایمپورٹنٹ ویڈیو بھی ہے اور دوستو میں اور بات بتا دوں دوستو جیسا کی رپی ای پیس آئی کا بھی ایک جام ہوا تو کونسٹیبل کا چل بھی رہا ہے اور آپ کا جیسے ایل پی کا ایک جام ہوا تو گروپ ڈی کا ایک جام ہوا تھا اس میں جو ان اکیڈمی میں نے ویڈیو اپلوڈ کیے تھے سارے سیدھے سیدھے کوسن وہیں سے پٹ اپ کر لیے گئے تھے وہیں سے سیدھے سیدھے اٹھا لیے گئے تھے تو آپ لوگ دوستو جائیے جب ویڈیو دیکھنے کے بعد لیکن ڈسکپسن باکس میں میں دے دوں گا تو یہاں پہ آپ لوگ ویڈیو جرور دیکھئے آپ کو بہت ہیلپ مل جائے گی میں نے ہاں پہ کریس کورس چلایا اپلوڈ کر دیا تھا تو آپ لوگ جرور ویڈیو دیکھئے جا کے آپ کو بہت ہیلپ ملے گی ہنڈیٹ پرسن میں دعویٰ کر رہا ہوں آپ لوگ جرور جانا ویڈیو دیکھنا چلو پھر دوستو آپ کوسن پوچھتے ہیں آپ لوگوں سے اور دیکھتے ہیں کتے لوگ کتے جواب دے پاتے ہیں دوستو میں کوسن پوچھنے جا رہا ہوں میں کوسن بولوں گا فر آپ لوگ جواب جرور دیجئے لائف سیسن چلنا ہے اور جب لائف سیسن ختم بھی ہو جا تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں جرور بتائیے کیس کا کیا آنسر ہے آپ کوسن دیکھتے جائیے کمنٹ پر لکھتے جائیے کوسن دیکھتے جائیے کمنٹ پر لکھتے جائیے کیا آنسر ہوگا اے بی فرسٹ کا اے فرسٹ کا وی ایسے آپ بتاتے جائیے کوسن آتا ہے برینٹ سوچکانگ نم لکھت میں سے کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو برینٹ سوچکانگ ہے کس سے جڑا ہوا ہے آپسن ایک اچھے تیل کی قیمتوں سے بھبسٹ کا تامر مول سے یا سوڑ مول سے یا سپنگ ریٹ سوچکانگ سے تو برینٹ سوچکانگ کس سے جڑا ہوا ہے دوستوں اے بی سی ڈی تو دوستو اس کا آنسر کیا ہو جائے گا آپسن اے ہو جائے گا کیا ہو جائے گا آپسن اے ہو جائے گا اب دوستو اور میں بتا دوں اب میں آج سے آج تو ٹائم نہیں فکس ہو پائے کل سے یہ مانئے آپ کا 20 تاریخ سے 20 تاریخ سے آپ کا بلکل نیمت 12 بجے ایک لائپ ٹیسٹ آیا کرے گا نیمت لائپ ٹیسٹ آئے گا آپ لوگ روج آنا آپ لوگ لائپ ٹیسٹ ضرور دیجئے جس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کی کتنی تیاری چل رہی ہے اب یہاں پہ آتا ہے نم لیمہ سے کون صحیح سمیلت نہیں ہے نم لیمہ سے کون صحیح سمیلت نہیں ہے آتا پنچ ورسی ہے یوجنا یا دوتی ہے پنچ ورسی ہے یوجنا یا ترتی ہے پنچ ورسی ہے یوجنا یا چوتھی پنچ ورسی ہے یوجنا کون صحیح سمیلت نہیں ہے آپ لوگ بتائیے اس میں سے پہلے میں یہ بتا دوں اس کا انصر کیا ہوگا اس کا انصر کیا ہو جائے گا کچھے تیل کی قیمتوں میں کس سے جڑا ہوا ہے کچھے تیل کی قیمتوں سے جڑا ہوا ہے اب دوسرا گستن آتا ہے نم لیمہ سے کون صحیح سمیلت نہیں ہے آپ کا پرت質рам پنچ ورثی ہوجنا کا سمجھ یہ دیا گیا ہے ترتیہ کا یہ دیا گیا ہے اور چتر رس کا آپ کا یہ دے دیا گیا ہے تو تا یہ کون سیسمنس میں سمیلت نہیں ہیں دوستوں A, B, C, D دوسرے کا کیا ہوگا پنچ ورثی ہوجنا کون سیکلت ہے تو دوستو اس کانسل ہو جائے گا اوپسن D یہ پنچ ورثی ہوجنا گلت ہے کیونکہ اس کا کارکال جو تھا انہی سσιونہتر سے لے کے چوتر تک تھا کیا تھا انہی سنتر سے چوتر تک تھا اور یہ جو چھانچٹ کے بعد تھوڑا گیپ آ گیا تھا گیپ ہو گیا تھا بیچ میں تو یہ دوستو اس کے لیے یہاں پہ چھانچٹ کے بعد ترن چالو نہیں ہو پائی تھی پنچ برسی ایوڑنا گیپ ہو گیا تھا تو انیس سو نتر سے چواتر کے بیچ میں چلا تھا یہاں پہ آتا ہے دچھڑی آل پروت سریلی کہاں اس سے تھے جو دچھڑی آل پروت سریلی ہے یہ کہاں پر اس سے تھے آسٹریلیا نیو جی لینڈ دچھل اپری کا یا انڈونیسی ہے کہاں پر ہے دوستو بتائیے کمنٹ وکس میں جلدی سے کمنٹ کریے تو دوستو یہ کہاں پر ہے نیو جی لینڈ میں کہاں پر ہے نیو جی لینڈ میں ہے دوستو اب دوستو بات آتی ہے جو اس کی سب سے اونچی جو وہ چوٹی ہے اسے کیا کہتے اسے کہتے ماؤنٹ کوپ کیا کہتے ماؤنٹ کوپ دچھڑی دیپ میں اس سے تھے دوستو یہ گنگا اور برمپوتر کی سہیوکت جلدہارہ اسے کس نام سے جانے جاتی ہے جو گنگا اور برمپوتر کی جلدہارہ ہوتی ہے جو ملتی ہے جب تو اسے کس نام سے جانے جاتا ہے پدما جمنا یا آپ کا تب میگنا یا سانگپو کس نام سے جانے جاتی ہے دوستو کس نام سے گنگا اور برمپوتر کی جو سہیوکت جلدہارہ ہوتی کس نام سے جانے جاتی ہے تو دوستو اس کا انصر ہو جائے گا اپسن سی میگنا نام سے آتا یوگ درسن کی پرتیپادہ کون ہے پتنجلی گوتم بودھ جیمنی یا سنکرہ چار کون ہے دوستو یوگ درسن کے پرتیپادہ کون ہے تو آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے دوستو کون ہے دوستو اس کا انصر ہو جائے گا آپ کا پتنجلی کیا ہو جائے گا پتنجلی ہوگا اور دوستو جیسے گوتم بودھ ہیں آپ سبھی جانتے ہیں نیا درسن کا انہوں نے پرتیپادہ کیا تھا پرتیپادہ نیا درسن کا کیا تھا سنکرہ چار نے سانگ درسن کا کیا تھا اور یہاں پہ آتا جیمنی انہوں نے پورو میمانسا کی پرتبادن کی تھی انہوں نے پورو میمانسا اب دوستو کوئی سے نہ سکتا جیمنی کس کے پرتبادہ کے ہیں تو کس کے ہیں پورو میمانسا کے ہیں اور یہاں پہ آتا مراتا کال میں گرام پرساسن کی دیکھوال کرنے والا عدکاری نمی میں سے کون تھا جو مراتا کال تھا اس میں گرام پرساسن کی دیکھوال کون کرتا تھا حوالدار پارٹل چودری یا سردی سمو کون کرتا تھا تو دوستو اس کا انصار ہو جائے گا option b partil کون کرتا تھا partil کرتا تھا آتا گووین سوامی پللائی کا سمند کس بات اندر سے ہے تو مردگم یا تبلہ بیڑا بائلن کس سے ہے دوستو کیا انصار ہوگا دوستو تو دوستو اس کا انصار کیا ہو جائے گا آپ کا بائلن سے کس سے گووین سوامی پللائی کی سمندد ہے بائلن سے ہے سمندد آتا کس دیس میں ایک قانون پارت کیا ہے جو پولیس سکتیوں کی سیمت کر دیا ہے پولیس سکتیوں کو سیمت کر دیا ہے پولیس کی سکتیاں ہیں ان کو سیمت کر دیا ہے تو کس دیس میں ایسا ہوا ہے دوستو option is Israel یہاں پہ ہو جائے گا Israel کرنا فرانس برٹین یا چین تو دوستو اس کا انصار کیا ہوگا option is Israel کیا ہو جائے گا option is Israel ہو جائے گا اور دوستو اس کی پیڈی اپ اگر آپ پانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ٹیلی گرام گروپ جوائن کر لیں لنک دے دیا ہے میں نے ڈسکپسن باکس میں اس کی پیڈی اپ مل جائے گی آپ کو ویڈیو کے ختم ہونے کے گھنٹے بعد آپ کو مل جائے گی دوستو پیڈی اپ اب یہاں پہ آتا ہے کسے اکٹوبر 2017 میں اب یہاں پہ دوستو میں نے جواب آپ کو دے دیا ہوگا کیا آنسر تھا اس کا اجرائل تھا کیا تھا اجرائل آنسر تھا اس کا اب یہاں پہ آتا ہے کسے اکٹوبر 2017 میں بلو پلینٹ پرائیز 2017 سے سمانت کیا گیا کسے کیا گیا ہنس جاؤب چم یا جے کے انڈرسن یا ایم سجان کون یا گیری بینٹ جون کسے کیا گیا تو دوستو اس کا آنسر کیا ہو جائے گا آپسن اے ہنس جوہ چم سینو ہوئے انہیں کیا گیا تھا آپسن اے آنسر اس کا ہو جائے گا اور یہاں پہ آتا ہے سنگت راست سرچہ پرست کے اسٹھائی سترسنگ سنکھیا کتنی ہوتی ہے تو آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گی زیادہ تر بہت سیمپل کوشتن ہے آپسن اے بی سی ڈی میں کیا ہوگا آنسر تو دوستو اس کا آنسر کیا ہو جائے گا آپسن اے پانچ سنکھیا ہے کون کون سے دیس ہیں تو فرانس ہو گیا چین ہو گیا یونائٹڈ کنگنم ہو گیا یعنی کی بیٹین اور یو ایسے ہو گیا اور روس ہو گیا یہ پانچ سدس اسٹھائی ہیں سنگت راست سرچہ پرست کے آتا دربمان سنکھیا ہمیягی برابر ہوتی کیسے برابر ہوتی دوستو اس کا آنسر کیا ہو جائے گا آپسن ڈی پروٹرونوں کی سنکھیا تتا نیٹرونوں کی سنکھیا کے یوگ کے برابر ہوتی دہا رکھنا ایلکٹرون ہو گیا تو غلط ہو جائے گا نیوٹرون ہو گیا یہاں پہ کیا ہوگا نیوٹرون پروٹرون کی ملکے ہوتی ہے برابر جرمان سنکیہ کون سا کثن صحیح ہے دیکھتے ہیں یہاں پہ آتا ہے ایتنول کاربنیک یوگک کے لیے ایک اچھا بلایاک ہے یہاں پہ آتا ہے ایتنول کے گلنانک و کتنانک پانی کی تلنا میں کم ہوتے ہیں ایتنول کی اپیوک ٹنچر آئیوڈین میں کیا جاتا ہے تو کیا ہو جائے گا دوستو تو دوستو اس کے آنصر تینوں صحیح ہیں کیا تینوں صحیح ہیں تو اس کے آنصر کیا ہو جائے گا تینوں کا مطلب آپ کیا کرو گے یہاں پہ آپسن میں دوستو یہاں پہ دیا نہیں ہے اے بی سی ڈی یہاں پہ کرنا چاہیی تھا تینوں ہیں اس کے آنصر صحیح ہو جائیں گے تینوں صحیح ہیں کیا تینوں کا مطلب ایتنول کاربنیک یوگک ہے اور اچھا بلایاک بھی ہے اور ایتنول کی گلنانک و کتنانک پانی تلنا میں کم ہوتے ہیں یہ بھی صحیح ہے مطلب جلدی ہو لنے لگتا ہے اور ایتنول کا اپیوک ٹینچر آئیوڈین میں کیا جاتا ہے یہ بھی صحیح ہے آپ لوگ جو جواب دے رہے ہیں ترن دیتے رہیے بتاتے رہیے آپ کا جواب کتنے صحیح ہو رہے ہیں کتنے کیا کر رہے ہیں جواب دیتے رہیے اور دوستو ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی جرور کر دیجئے لائک سے کیا ہوتا مجھے پتہ لگتا آپ کو ویڈیو پسند آ رہا ہے اگر پسند آ رہا ہے تو پلیس لائک کر کے جرور سیر بتائیے کم سے کم لائک پانچ سو لائک جرور ہونا چاہیے میں ٹارگی ٹرک رہا ہوں پانچ سو لائک کا دوستو اور دوستو میں آپ کو بتا دوں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب بھی کر دیجئے جیسے کیا ہوگا آپ کو نوٹیوکیٹن سب سے پہلے ملتا رہے گا جیسے کی کل سے یعنی کی بیس تاریخ سے بیس جنوری سے آپ کا بارہ بجے آنے لگے گا بیس جنوری سے آپ کے روز بیس جنوری سے روز بارہ بجے آپ آ جائیے لائپ ٹیسٹ چالو ہو جائے کرے گا یہ دھیان نکھی آپ لوگ جرور آنا اور لائپ ٹیسٹ دینا یہاں پہ آتا ہے بہارتی سمدان کے انوچھے دکیس میں جیون کا ادکار کے علاوہ سمجھ لے تھے کیا سمجھ لے تھے سواست کا ادکار بوجن کا ادکار پانی کا ادکار سبھی بکلپ صحیح ہیں کونسا ہے دوستو اس کا انصر کیا ہو جائے گا تو دوستو اس کا انصر کیا ہوگا جلدی ہوتا ہے آپ لوگ تو دوستو اس کا انصر کیا ہو جائے گا سبھی بکلپ صحیح ہیں سبھی ادکار ہیں سواست کا بھی یہ بوجن کا اور پانی کا سب کا ادکار ہے یہاں پہ آتا ہے کس سمدان سمدان سنسودن ادنیم نے نگر پال کا کچھ سمدانک مانتا دی کس سمدان سنسودن کے انصار اسے مانتا ملی ہے بہتر میں سمدان سنسودن یا تیتر میں چوتر میں یا پچھتر میں بتائیے آپ لوگ جو نگرپال کا ہے نگرپال کا سمدانک مانتا کس سے دی گئی تو دوستو اس کا انصار ہو جائے گا چوتر میں سمدانک سنسودن کے انصار یہ کب ہوا تھا 1902 میں ہوا تھا اور یہ جوڑا کس میں گیا ہے 9 کہ میں جوڑا گیا ہے اب یہاں پہ آتا ہے نم نمیسے کون سا برکوں میں ردھر سے نکالا جانے کا افسس بدارت نہیں ہے برک سے کونسی چیز نہیں نکالی جاتی ہے امونیا کاربن ڈائی اکسائیڈ یا یوریا یا یورک املک کونسی چیز نہیں نکالی جاتی ہے دوستو تو دوستو یہ تینوں چیزیں نکالی جاتی ہیں امونیا یوریا اور یورک املک تو بچا کیا کاربن ڈائی اکسائیڈ بچا تو یہ نہیں نکالا جاتا ہے یہاں پہ آتا ہے جل کی اڑوں کی پلاجما جلی سے چال کہلاتی ہے جل کی اڑوں سے پلاجما جلی جو چاہل ہوتی تو کیا کہلاتی ہے پراصرر اپسادن اپچھے پڑ یا سویدن کیا کہلائیگی تو دوستو اس کا انصر کیا ہو جائے گا آپسنے پراصرر کہلاتی کیا کہلاتی پراصرر آہد ہے نومبر دوہجنہ سترہ میں بھارت نیٹ یوڈنہ کا دوسرا چرڑ لوکارپیت کیا گیا تھا یہ پربیہ کتنا تھا جو نیٹ یوڈنہ ہے اس کا کتنا خرچہ آیا تھا جو دوہجنہ سترہ میں کیا گیا تھا دوسرا چلڑ اس کا خرچہ کتنا آیا پچپن کروڑ پچپن ہزار کروڑ یا دس ہزار کروڑ بیس ہزار کروڑ یا چوتیس ہزار کروڑ کتنا خرچہ آیا امپورٹنٹ ہے کوشن تو دوستو اس کا انسر ہو جائے گا اپسن ڈی چوتیس ہزار کروڑ روپے خرچہ آیا ازا ناسا نے اپنے ابیان کے لیے نومبر دورہ سترام پڑھا دھونک اپترہ پیدا سوٹ کا سفلتہ پوروک پرچھڑ کیا اس کا نام کیا ہے جو پرچھڑ کیا نومبر اپسن ڈی چوتیس ہزار کروڑ جو مارس 2020 گولڈ آئیکون یا مارس 2020 کیا ہے اس کا انسر تو دوستو اس کا انسر ہو گیا مارس 2020 کا انسر ہو جائے گا جو پیدا سوٹ کا سفلتہ پوروک پرچھڑ کیا گیا ہے اس کا انسر اپسن ڈی ہو جائے گا آتا اکٹووبر 2017 میں کس نے کس نے 11,370 کروڑ روپے کا بھارت کا تیسرا سب سے بڑا پرارمبک سابجنک پرستاؤ کا لوکارپت کیا کس نے کیا ریلائنس انڈرسٹیز نے یا جی آئی سی نے یا کول انڈیا لیمٹیڈ یا انفوسیس کس نے کیا ہے اے بی سی ڈی میں سے کیا انسر ہوگا تو دوستو ہوگا جی آئی سی آر آئی نے کیا کس نے جی آئی سی آر آئی نے کیا دوستو آتا جنوری 2018 کو لوگ سبا نے اچ نیالے تتہ اچ نیالے نیادیس بیتن تتہ سیوہ کی سرطے سنسودن بدیق 2017 پارت کیا اس بدیق میں بھارت کے مک نیادیس سی جے آئی کا بیتن کتنا کر دیا گیا ہے لگ بھارت بڑھانے پرستاؤ کیا گیا کتنا کر دیا گیا اب تو ہو چکا ہے کتنا پرستاؤ کر دیا گیا ہے کتنا بیتن ہو گیا ہے یعنی کی مک نیادیس کا بیتن کتنا ہو گیا ہے دو لکھ اسی جار یا تین لاک نبی جار یا دو لکھ یا پانچ لاکھ کتنا کر دیا گیا ہے دوستوں تو دوستو اس کا انسہ ہو جائے گا اپسن اے دو لکھ اسی جار کر دیا گیا ہے کتنا کر دیا گیا ہے بیتن جو چیپ بلب جیسٹس آف انڈیا ہے ان کا کتنا کر دیا گیا دو لکھ اسی جار یعنی کی مک نیادیس بھارت کی ہیں جو ان کا دو لکھ اسی جار بیتن کر دیا گیا ہے پرتیما یہاں پہ آتا ہے کسی بددتی ہے پدارت کا یہاں پہ آتا ہے کسی بددرتی ہے پدارت کا پرترو دکھ میں کتنا ہوگا یا اس میں چار ایمپیر دھارہ پروایت ہوتی ہے تو تب بیوانتر بارہ بولٹ کا ہے چار پوائنٹ چار ایمپیر دھارہ ہے اور بیوانتر کتنا ہے آپ کا بارہ بولٹ کا ہے تو اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے V اچھکول ٹو آئی آر ہوتا ہے اب پتہ کیا کرنا ہے ریزسٹنس یعنی پرترو تو آر برابر کیا ہو جائے گا آئی اپون بی ہو جائے گا آئی اپون بی ہو جائے گا آئی اپون بی ہو گیا اس کا ملاب کیا ہو گیا بارہ اپون بارہ بٹے پوائنٹ فور جب اس طریقے سے آپ کاٹو گے تو اس کا انسر کتنا ہو جائے گا تیس ہو جائے گا کیا ہو جائے گا تیس آنسر ہو جائے گا تو اس کا انسر آفسن ڈی ہو گیا اس کا فارمولا بی اچھکول ٹو آئی آر ہو جائے گا آئی آر آپ کو کیا کیا پتا ہے ریزسٹنس پتہ نہیں ہے آئی پتہ ہے اور بولٹ بھی پتہ ہے بارہ اور آئی اتنا پتہ ہے ایمپیر یہ سب پتہ ہے اس طریقے اس کرنا تھا آتا ہے اگر پرتوی کی سطح پر گرتوی ترڑ جی ہے تو ایسا گرہ جس کا درمان پرتوی کے درمان سے آدھا ہے ستا ترجہ پرتوی کی ترجہ کے برابر ہے تو گرتوی بلکت گرتوی ترڑ ہوگا کتنا ہوگا گرتوی ترڑ اس کا انصر کیا ہوگا تو دوستو آپ لوگ ایک فورمولا ہوتا ہے جی ایمی اپون آر اسکوار یہ ہوتا ہے اس کو بنائیں گے جب کنورٹ کریں تو اس کا بن جائے گا جی اس پرپورسنل ٹو ایم یہ ہو جائے گا اس طریقے جب آپ کرو گے تو اس کا انصر آنسر جب کرو گے فورمولا تو یہ دیکھیں آپ یہ رٹ لیجی اگر ایسے کرنا ہے تو کیا انصر ہوگا آپسن یہ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا کیا ہو دائے گا آپ کو ہوتا ہے بش کا ٹھوٹا مہادیب کون شہئے ہے پتہو سب سے چھوٹا مہادیب کیا ہوگا بلکل سمپل کوشتن اس کا جروع جواب دیجئے بہت سمپل کوشتن ہے تو دوستے کیا ہو جائے گا اور سب سے بڑا کون سا تو اے سی آئی ہے کون سا اے سی آئی ہے نمیلکت میں سے کون سا ست ہے ست قتن کون سا یہ بتانا ہے آپ کو ان میں سے قتن ست کون سا ہے تو دوستے یہاں پہ آتا ہے جیسے دوہزار اٹھارہ میں دوہزار اٹھارہ مینسنگ دونی نے آئی پیل ٹیم ممبئی انڈیا کی کپتانی کی بلکل غلط ہے اس میں تو کس نے کی تھی روح سرما نے کی تھی دوہزار اٹھارہ کے آئی پیل نیلامی میں کنگس الیون پنجاب نے اچھر پٹیل کو ریٹین کیا تو یہ دوستو بات بلکل صحیح ہے دوستو اس کا انصر یہ صحیح ہو گیا دوہزار اٹھارہ میں ڈیویڈ بارنر نے آئی پیل ٹیم رویل چیلنجر بینگلور کپتانی کی بلکل غلط براٹ کوئلین کی تھی تو دوستو اس کا انصر آپسن بیس ہے تو اس کا انصر آپ کیا کرو گیا آپ کیا کرو گیا آپ کیا کرو گیا آپسن اے یہاں پر کرو گیا دوستو اور آدھا گروہ جنوں کی گروہ جنوں کی نہیں کرنی چاہیے دوستو ایک چیز میں آپ لوگ اور بتا دیں دوستو جو میں بیڈیو میں لے کے آیا تھا آپ لوگ لیے کافی important تھا جی ایس کا اس میں میرا question پوچھے اگر آپ لوگ چاہیں گے تو میں ہندی کا بھی ایک practice set لے کے پھر سے آؤں گا ایک بار میں لے کے آ چکا ہوں کافی دیکھا گیا اور دوستو آپ لوگ جنوں کیا بتایے ہندی کا چاہے تھے تو وہ بھی میں ایک practice set لے کے پھر سے آؤں گا اور دیکھو بیسے میں روز اب آپ کو بارہ بجے روز پریکٹسر لے کے آوں گا آپ لوگ جرور بھاگ لیجئے اس میں اپنے آپ کو جانچیے کہ آپ کتنا اچھا پرپورمنس کر پا رہے ہیں آپ کو دھیان اکنا ہے روز بارہ بجے دن میں آپ کو آئے گا کل بیس جنوری سے آپ کا روز آنے لگے گا ویڈیو اور میں آپ کے اگزام تک کافی کوسسن کبر کروا دوں گا دوستو زیادہ زیادہ کوسسن کبر کروانے کوسس کروں گا اور ان اکیڈیو میں جرور ویڈیو دیکھیں جو میں نے وہاں پہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے وہ جرور ویڈیو دیکھیں کیونکہ وہ بہت ہیلپ کریں گے آپ کے اگزام میں یہ سمجھ لیجئے ہنڈر پرسن ویڈا دابا ہے میں گارانٹی دیتا ہوں جو رپی ہے پیس آئی کا میں نے کورس جو وہاں پہ لانچ کیا ہے وہ آپ جرور دیکھیں کیونکہ وہ آپ کے اگزام میں بھی پوچھا جائے گا جی ایس ہر اگزام میں ایک ہی ہوتی ہے جرور دیکھیں میں گارانٹی ساتھ کہہ رہا ہوں اور آپ لوگ وہاں پہ جو میں نے ٹاپ ٹوہنڈیٹ فٹی جی ایس کے کورسن اپلوڈ کیوں وہ بھی دیکھیں گروپ ڈی کا انلائیس وہ بھی دیکھیں اور میں نے وہاں پہ آپ کے لئے فگر کاؤنٹنگ فگر کے نام سے بھی ایک ٹاپک اپلوڈ کیا ہے ریجننگ کا وہ بھی دیکھیں وہ بہت ہیلپ فل ہے آپ کے لئے جرور دیکھیں اور 5 ایسٹر ریٹنگ کرنا بلکل نہ بھولنا دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو کافی اچھا لگا ہوگا کافی ہلفل رہا ہوگا دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیس لائک سیئر سبسکرائب جرور کریں دوستو تھینکیو جائے ہن جائے وارت